حالانکہ کسی ڈاکٹر کو یا انجینئر کو عالم بنانا آسان کام نہیں ہوتا لیکن حضرت والد صاحب کی علم دوستی اتنی ہے کہ جو بھی ان سے تعلق جوڑتا ہے وہ علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ لازمی علم حاصل کرو کوئی بھی اٹیچو کیا کریں فرمایا علم حاصل کرو اس لیے جو جامعہ محد الفقیرہ الاسلامی ہے یہاں پر انسان کو شریعت کا علم دیا جاتا ہے اور جو خانقہ ہے وہاں باطن کا علم دیا جاتا ہے تو اب چونکہ حالات ایسے ہیں کہ انسان مدارس میں ابھی تو آ نہیں سکتا کہ مدارس بند ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ انسان گھر بیٹھے ہوئے آن لائن پڑھ لیں اس کے اوپر تو پابندی نہیں ہے کہ جو انسان عالم بننا چاہتا ہے وہ آن لائن اساتذہ سے ہی پڑھے گا لیکن عالم بن جائے گا اس کے لیے حضرت والے صاحب نے ای مہد مدرسہ جو ہے آن لائن اس کا قیام رکھا ہوا ہے جو کئی سالوں سے چل رہا ہے اور کتنے علماء تیار ہو چکے ہیں اور کچھ لوگ کتنے اچھے اچھے وہاں سے کورسز کر چکے ہیں اس میں مردوں کے لیے آٹھ سالہ کورس ہے اردو میں جس کی کلاسوں کی ابتداء جو ہے وہ آٹھ جون سے ہوگی تو جو حضرات پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن بیڈیو سن رہے ہیں وہ اس کو نوٹ کر لیں تاکہ حالات کا کچھ پتہ نہیں تو کم از کم علم کے ساتھ وبستگی رہے جہاں انسان طریقت سیکھنے لگا ہوا ہے وہاں شریعت کا علم بھی سیکھے اور وہ خواتین کے لیے چھے سالہ عالمہ کورس ہے اردو میں اسی طرح انگلش میں خواتین کے لیے ای مہد میں چار سالہ عالمہ کورس بھی پڑھایا جاتا ہے اور ان کے علاوہ آن لائن فاؤنڈیشن پروگرام بھی ہوتے ہیں جو صرف خواتین کے لیے جو ہیں آٹھ جون دو ہزار بیس میں شروع ہو جائیں گے اور یہ آن لائن فاؤنڈیشن کورس جو ہے یہ ایک سالہ ہوگا جس میں قرآن مجید کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منتخب اور مسنون دعائیں انبیاء کرام کے واقعات اور عبادات کے مسائل اور قرآن مجید کی تجید پڑھائی جائے گی اور اس کی جو ریجسٹریشن کی آخری تاریخ ہے وہ پانچ جون ہے اور اس کی کلاسز جو ہوں گی اس کا وقت پاکستانی وقت کے حساب سے پانچ پی ایم سے سات پی ایم صرف دو گھنٹے آپ نے پڑھنا ہوگا کتنا آسان ہے وقت نکالنا آپ گھر بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں آپ کو ریکارڈنز کی فراہمی بھی ہوگی تذکیہ اور تربیت بھی ساتھ ہوگی اور پڑھنا کیا ہے ہفتے میں صرف دو دن پیر اور بدوالے دن دو کلاسے ہوں گی ہفتے میں اب اتنا وقت تو کوئی بھی نکال سکتا ہے اتنا وقت تو کوئی بھی نکال سکتا ہے اس کے علاوہ انگلیش میں فاؤنڈیشن پروگرام ہے جس میں تفسیر حدیث اور مسنون دعائیں نبی علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ بنیادی مسائل اور تجوید ہے یہ بھی پیر اور بدوالے دن ہوں گے اس کا ٹائم سکس اے ایم تو ایٹ اے ایم ہے یہ بھی دو گھنٹے ہوگا ہفتے میں دو دن اور مردوں کے لیے اردو میں ہفتہ اور اتوار کا دن ہے جس کا وقت پانچ پی ایم سے سات پی ایم پاکستانی وقت کے حساب سے اور انگلیش میں ہفتہ اور اتوار کو سکس اے ایم تو ایٹ اے ایم ہوگا تو یہ وہ کورس ہیں جو انسان عالمہ بننا چاہتے ہیں یا کچھ پروگرامز ہیں اس کے علاوہ خواتین اگر عربی گرائمر کا کورس کرنا چاہتی ہیں تو اس کا دو سالہ ڈپلومہ ہے اور اس میں کیا ہے کہ وہ منگل اور جمعیرات کو ہوگا ساڑھے چھیں سکس تھرٹی پی ایم سے ایٹھ پی ایم ڈیٹھ گھنٹے کی کلاس ہوگی اور اگر کوئی خواتین میں سے عقائد پڑھنا چاہتا ہے عقیدہ تحاویہ جو انسان کے بنیادی عقائد ہوتے ہیں اس کے لیے جو کورس ہوگا وہ انگلیش میں ہے وہ جمعہ والے دن شروع ہوگا بارہ جون کو اور اس کا وقت سکس ایم تو سیون ایم ہوگا تو یہ کورسز ہیں جو انسان اپنے گھر بیٹھے ہوئے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے بعض لوگوں سے کہا جائے تو وقت نہیں ہے کیسے آئیں سواری نہیں ہے آنا مشکل ہے پورا ہفتہ دینا مشکل ہے تو اب تو وہ بہانے بھی ختم ہوگئے گھر بیٹھے ہوئے اپنے کمرے میں آپ آرام سے ہفتے میں دو دن دو دو گھنٹے آرام سے پڑھ سکتے ہیں تو گھر بیٹھے ہوئے ہم علم شریعت حاصل کریں چونکہ تعلق علماء کرام سے ہوگا اساتذہ سے ہوگا تو ساتھ ساتھ علم طریقت جو ہے وہ خصوصی تربیت وہ بھی ہوتی رہے گی تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھیں اور ایمہد.com پر جا کر ریجسٹریشن کی جو آخری تاریخیں ہیں اس سے پہلے پہلے جو بھی کورس کرنا چاہتے ہیں اس کی ریجسٹریشن کروائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے صحیح معنوں میں ہمیں شریعت اور طریقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک علم نہیں ہوگا ہم سمجھ نہیں سکیں گے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے شریعت کیا کہتی ہے طریقت کیا کہتی ہے ہم کیا سمجھیں گے تو اس لیے شریعت کا پڑھنا بھی ضروری ہے طریقت کا سمجھنا بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں علوم کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین